نمسکار دوستو دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کے بدھی جیویوں کے پاس یا سیاست دانوں کے پاس اپنی سمسیائیں حل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ دو کام کرتے ہیں یا تو وہ لوگ بہت ہر چیز کو حلقے میں لینا شروع کر دیتے ہیں اور جس سے ایک محول ٹھیک ٹھاک بنا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹینشنز پیدا نہ ہو تناو پیدا نہ ہو اور دوسرا وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے اپنی پڑوسی ملک پر کوئی نہ کوئی تنز ووکس نہ شروع کر دیں ان دنوں میں جس تنز کی بات کر رہا ہوں پڑوسی ملک کے وہ یہ ہے کہ ہمارے پردان منطری کی داڑی اور ان کے بڑے ہوئے بالوں کو لے کر وہاں پر بقائدہ ان کے الیکٹرونک چینلز پر چرچائیں ہوتی ہیں یہ صرف پی ٹی وی پہ نہیں بلکہ کچھ انیاں دیگر چینلز پر بھی یہ بات چیت ہوئی اور بقائدہ اس میں جو ایکسپرٹس تھے ان کو بلایا گیا اور وہاں پر میں بڑا حیران بھی ہوا کہ کیا مقصد ہے ان کا ان بدی جیویوں کا دیکھیں ایک بات بڑی صاف صاف ہے کہ اس ملک کا عام آدمی ہمارے عام آدمی سے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہے نہ صرف برداشت کرتا ہے ہم کو بلکہ ہمیں بقائدہ خیر مقدم کرتا ہے جب بھی ذکر آتا ہے عام باتوں کا عام سمسیوں کا یا زبان کا یا شاعری کا یا عدب کا یا کلا سنسکرتی کا بڑا احترام دل سے لوگ کرتے ہیں لیکن وہاں کے سیاستدانوں کی حالت بلکل اس سے بلکل بھپریت ہے الٹی ہے کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اسی حوالے سے وہ پاک پی ٹی وی اور انہیں جو چینلز ہیں وہاں کے ان کے حوالے سے کہ آج کل ان کی بحث کا مدہ جو ہے ہمارے پردان مندری کی بڑی ہوئی داڑیا اور بال ہیں اب یہ مدہ کوئی اچھے ٹیسٹ کا نہیں ہے بہرحال جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ان کی سوچ ہی اتنی سطح نیچے جا چکی ہے کہ اس کے بعد جو بھی کہیں ان کی بات قبول کر لو ان میں سے ایک ایکسپرٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ دراصل میں مجھے پوری جانکاری ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دراصل میں ایک یہ قواید ہے جوتش والوں کی اور بی جے پی کا بھارتی ایجنتہ پارٹی جو وہاں کی اس وقت ستہ روڑ پارٹی ہے جرور رنگ پارٹی ہے اس کے ایک نیتہ ہے مرلی منوہر جوشی اور ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی وہ ایک بہت بڑے جوتش کی جوتش وجیان میں گہری دلچسپی لینے والے ودوان بھی ہیں اب انہوں کمبکتوں کو یہ بھی اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ڈاکٹر جوشی بیسیکلی مول روپ سے بیگیانک ہیں ان کی جو مول درشتی ہے وہ ویگیان سے جڑی ہوئی ہے وہ صرف کوئی گپ ہانکنے کی بات نہیں کرتے جوتش میں اور انترک شاستر میں ان کا دھین بہت اچھا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن پی ٹی وی کے اور وہاں کے الیکٹرونک چینلز کے ایکسپرٹس نے ان کو جوڑ دیا ہمارے پردھان منتری کی بیشبوشہ پر اور یہ کہہ دیا کہ یہ سارا کام ڈاکٹر مرلی منور جوشی کی سلا پہ ہوا ہے مشورے پہ ہوا ہے ڈاکٹر مرلی منور جوشی نے مشورہ دیا تھا کہ آج کل سیٹرن اور یہ شنی اور برسپتی کی یوتی چل رہی ہے یوتی لفظ کا پریوگ انہوں نے کیا یہ بہت بڑا حیران تھا کہ یہ لفظ تو بڑا سنسکرت کا ہے کیسے استعمال کر گئے کہ ان کی یوتی جو چل رہی ہے اس یوتی کے پیریٹ میں اگر پردھان منتری اپنے بال نہیں کٹواتے تو اس سے ملک میں دیش میں بہت ساری بلائے ٹل سکتی ہیں تو ان جو انہوں نے شود کرتا تھے ریسرچر ان کی یہ ایک بڑی انہوں نے ایک مارکے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسرچ ہمارے سامنے پیش کی جو انہوں نے ان کی پتہ نہیں آئی ایس آئی کے دماغ چلے یا کس کے چلے اور دوسرا ایک اور ان کا انکر تھا اس نے ایک اور نئی بات کہہ ڈالی اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ دراصل کچھ لوگ وہاں پر پردھان منتری وہاں کے پردھان منتری کو ارتھارت ہمارے پردھان منتری کو وہ کلکی کا اوتار بھی مانتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستانی تہذیب میں بھارتی سنسکرتی میں بھارتی سنسکرتی کے اتحاس میں کلکی اوتار کی بڑی مہانتہ ہے اور کلکی اوتار جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے پاپوں کا ناش کرنے کے لیے آتا ہے یہ ہے وہ ہے بہرحال میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل مدہ وہاں کا کیا ہے اصل مدہ دوستو یہ ہے کہ وہاں کے سندھ پرانت میں کراچی جس کی کیپیٹل ہے وہاں پر اس وقت آٹے کا جو بھاو ہے ہول سیل میں تین سو ستر رپے ایک کلو کے حساب سے بکرا ہے سنتی سو رپے پر کونٹل اور وہ بھی وہ آٹا جس کو جس کی خریداری پر بہت ساری جو سائنٹیفک ایجنسیاں ہیں وہ اتراز اٹھا سکی ہیں کہ یہ انسانی خپت کے لائق نہیں ہے ناوٹ فٹ فار ہیومن کنزمچن یہ بھی بات ساریٹیفک ایٹو نے دیا ہوا ہے اس کے باوجود وہ خراب جو ہے گہوں خراب جو آٹا ہے خراب گہوں کا خراب آٹا وہ سنتی سو رپے پر کیجی ارتا تین سو ستر رپے ایک کلو کے حساب سے وہاں پر بکرایا پندازہ لگائی اور دکت یہ ہے کہ باقی جگہ سب جگہ سپلائی سندھ سے ہوتی ہے جب سندھ میں آٹے کی ستی یہ ہے تو آپ یہ جان کے وہاں کے جو چنتہ ابجکت کی ہے وہاں کے لوگوں نے وہ یہ کہ یہ جلدی دن ہی وہ آ سکتا ہے جس دن شاید باقی پاکستان کے لوگوں کو ٹھوٹی بھی کھانے کو آسانی سے نصیب نہ ہو تکلیف دے بات یہ ہے کہ اتنی گمبیر سمسیاؤں کا نفٹارہ کرنے کی بجائے وہ ہلکے فلکے وشہ جوہین کو لے کر وہ آسمان میں اڑانا شروع کرتے ہیں تاکہ ایک تو لوگوں کا دھیان بٹے اور جو سمسیائیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی ملک پہ ایک تنس بھی ویانگ بھی کس دیا جائے تو یہ ایک عجیب بات ہے اسی سلسلے میں میں آج چھوٹا سا ذکر اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ان دنوں وہاں پر پختونستان میں پختونوا جو ان کا صوبہ ہے پختونوا صوبے میں ان دنوں میں آج کل وشیش خدائی چل رہی ہے اور وہ خدائی اس بات کو چل رہی ہے کہ وہاں کے چار پانچ کلومیٹر ایریا میں کشیطر میں گوتم بدھ سے جڑی ہوئی بہت ساری جو ہیں آہ چیزیں ملی ہیں اور ان کو کشان کال کا مانا جاتا ہے اور اس کو لے کر دنیا بھر سے جو ودوان جو ریسرچر ہیں وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس وہ بقائدہ جو خدائی ہے وہ سرکاری پہرے میں ہو رہی ہے مقصد ان کا ایک یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی اگر ہم آہ خدائی کو ڈھنگ سے کر پائے اور کچھ یہاں پر چیزیں ہم اکٹھی کر پائے تو یہ ودیشی پریٹکوں کو کے ودیشی پریٹکوں کو آج کل سب سے زیادہ وہ چیزیں بھاتی ہیں جن کا تعلق پرانے زمانے سے ہے گوتم بدھ کے بدھا پیریڈ کے زیادہ وہ ریسرچر جو آج کل دیوانے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے اور اس سائٹ کو دیکھنے کے لیے ودیشوں سے پریٹک خوب آئیں گے اور ودیشوں سے پریٹک آئیں گے تو پاکستان کی آرتک ستی اچھی ہو جائے گی میں طرح یہ ستیہیں اچھی نہیں ہوتی یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن ان میں سے اسی کارکرم میں جس میں ٹی وی کارکرم میں جس میں یہ بات ہو رہی تھی اسی کارکرم میں ایک ایکسپرٹ نے کمنٹ دے دیا جو بڑا دلچسپ تھا کہ یار یہ ان کا روز کوئی نہ کوئی کبھی ان کا شنکر بھگوان جاگ اٹھتا ہے کبھی ان کی ہنگلاج ماتا جو ہے وہ تنتر ودیہ ہے یہ سب کچھ کی اس جب بھی کہتے بٹوارہ ہوا تھا اس وقت جتنی بھی تنترک ستان تھے جہاں تنتر منتر تھے ساری چیزیں ہمارے قسمت میں ڈال دی انہوں نے اور خود پتہ نہیں یہاں کیا کیا وہ تابیز بیج گئے کیا کیا تنتر سادنا کر گئے ہمارا ملک جو ہے وہ بیباجن کے بعد سے اب تک وہ ان چیزوں مصیبتوں سے مقت نہیں ہو پا رہا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عطیت اپنی وراثت کے بارے میں بھی اتنا ہلکا فلکا انداز رکھتے ہیں کہ کئی بار تکلیف ہوتی ہے اور دعا کریں کہ ہمارا یہ پڑوسی دیش اچھے دن دیکھے تاکہ ایسی جو بے مطلب اور ایک قواعد بے مطلب ان کے یہاں چلتی ہے تو ایک قواعد بے مطلب ایک مصرہ بھی ہے تو یہ چیزیں وہاں ختم ہوں اور وہاں کے لوگ کچھ رچنا شیلتہ کی اور چل سکیں آگے بڑھ پائیں آخر یہ منٹو اور فیض اور دیگر جو قرطلین حیدر تو ہمارے یہاں آ گئی تھی وہاں سے واپس لوٹ آئی تھی لیکن بہت سارے ذہین لوگ وہاں پہ ہوئے ہیں یہ ان کا ملک بھی رہا ہے تو اس ملک میں اگر بیچارک ستر پر یہ یہ لیول یہ ستر آ جائے بیچارک دھلاتل پر تو بڑی تکلیف ہوتی ہے شکریہ دوستو